ہیلو گائز اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں ادھر خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جی میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بلکو ایک نیو ریسپی مٹر پلاو ریسپی تو جی سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے اس میں ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے اور پھر جی زیرہ بننے لگا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا پیاز اور جی پیاز پھرائے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن اور ادھر کھٹا ہوا یا بھسا ہوا میرے پاس کھٹا ہوا بے آویلیبل تھا تو میں نے کوٹ کے ڈال لیا اور جی اس کے اچھی اسے ہرشکوں آنے لگے گی گولڈن پھرائے ہو جائے تو اس میں اس کے بعد تمارٹر ڈال دیں اور ساتھ میں ہی مٹر ڈال دیں گے کیونکہ ہمارے پاس مٹر بہت زیادہ موٹے والے تھے اس کے بعد تمارٹر میں گھلے میں اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اب جی میں اس میں ساتھ میں مسالے ڈال دوں گی مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک لال میچیں گرم مسالہ دھنیا پاودر اور اس کی مین چیز ہے دیز پات کے پتے گرم مسالے میں میں نے بڑی علائچی لیا ہے لاؤنگ لیا ہے داچینی ایک چھوٹا ٹکڑا لیا ہے اور کالی میں چھ لیا ہے اور پھر جی اس میں میں نے لیا ہے دھوکہ دھنیا سونف اور بادیاں کے پھول تھوڑے تھوڑے مقدار میں لیا ہے اور یہ دینوں کو کوٹ کے گرائیڈ نہیں کرنا کوٹ کے اس میں رش کر کے ڈال دیں میں اس میں اور جی اچھی طرح سے بھون رہا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھگ دینا تاکہ مطر تھوڑے سے گل جائے مطر گل گئے تھے اب میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈال رہی ہوں میں نے ایک کلو چاول لیا تھے تو اس کی حساب سے میں نے پانی ڈال لیا ہے اور جی جب ابلنے لگے پانی تو اس میں اس وقت نمک ضرور ٹرائے کریں نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے تاکہ جی چاولوں پر سیٹ آئے اور جی چاولوں کو بہت ہی آرام آرام سے پیار پیار سے ہی لانا ہے کہ چاول ٹوٹے نہیں اور جی یہاں پر چاولوں کا پانی تقریبا خوشک ہو گیا تینیس سے چاول گل چکے اور جی اب زیادہ سے دیر میں دم لکائیں گی تو جی دم لگانے سے پہلے میں نے اس میں ہری بچھی ڈال لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈال لیا ہے اور اب جی میں اس کو دم لگانے کے لیے اس میں پہلے میں نے نیچے توا رکھا ہے اور گیلا رومال ڈھکن بھی لپیڑ کے اس کے اوپر رکھا تھا اور اسے دم دے دیا تھا اور جی دس سے پندہ مینر کے بعد میں نے اسے کھولا ہے جی چاول ملکمل ہو گئے اچھی دھانسے دیکھیں جی کتنے خوبصورت چاول نظر آ رہے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوئے بس اس میں سب سے مین چیز ہے آپ نے کتنا پانی ڈال لیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اگر ذرا سا بھی پانی زیادہ ہوا تو چاول خراب ہو جائیں گے تو یہی چیز سب سے مین ہے اس میں اور اس کو ارام ارام سچیدہوں سے نکس کرنے اور جی یہ ریڈی ہیں سب کرنے کے لئے میری ویڈیو کا پسند آئے دیں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور جی میری چینل کو سبسکرائب کریں آجی مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آجی مجھے